ایک ریدم اور دوسرا کوئیٹس انٹرپٹ ازل والا پہلا طریقہ کیا ہے جو ریدم میتھرڈ ہے یہ طریقہ یہ ہے کہ عورت کے ان ایام میں اس سے آپ دور رہے جو ایام سب سے زیادہ امکان ہے کہ ان ایام میں ہم بستری کرنے سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے جسو کہتے ہیں انسید پیریٹ اب یہ پیریٹ کب ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہوں یا میں اُلٹھا کرتا ہوں پہلا آپ کو سیف پیریٹ کیا ہے بتا دیتا ہوں تو انسید آپ سمجھ جائے کیا ہے عورت ایک خاتون اس کو حیث جب آ جاتا ہے اس کے ایم سی گزر جاتی ہے اس کے بعد سے جب وہ پاک ہوتی ہے اس سے لے کر چار دن سے سات دن یہ وہ دن ایام ہوتے ہیں جن ایام میں اگر کوئی آدمی سے ہم بستری کرے تو بہت امکان ہے کہ اس کا حمل تھیرنے والا نہیں ہے اس لیے کہ یہ سیف پیریٹ ہے اور اس کی بچے دانیاں بھی بننا شروع ہوتی ہے اس کے بعد تو ان ایام میں اگر کوئی ہم بستری کرے تو ضروری نہیں ہے لیکن ہائے پاسیبلیٹیز ہے کہ اولاد پیدا نہیں ہوں گے اس کو بلتے ہیں سیف پیریٹ اور اسی طرح عورت کے حیث آنے سے پھر سات سے چار دن سات سے آخر دن تک وہ ایام ہوتے ہیں جن ایام میں ہم بستری کرنے سے یہ بھی سیف پیریٹ ہوتا ہے اس کو وجود میں حمل تھیرنے والا نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ یہ سات دن یا چار دن سے لے کر پانچ چھ سات یا پانچ سے لے کر یا چھ سے لے کر یا سات سے لے کر جو ایام ہوتے ہیں جو بلخصوص دس دن ہوتے ہیں اس کے ایم سی کے بعد سے دس مطبی یہ ایام چھوڑ کے دس دن یہ ہائیس پاسیبلیٹیز ڈیز ہوتے ہیں جب ہم بستری کرنے سے حمل وجود میں آ سکتا ہے اس کو بولتے ہیں انسیف پیریٹ اور بلخصوص تیروہ دن حمل ہے اس کے بعد اور چھوڑوہ دن سب سے ہائیس پاسیبلیٹیز ہوتی ہے کہ اگر ہم بستری کریں گے تو حمل میں حمل وجود میں آ جائیں گا اس لیے بہت سے لوگ ان کو اولاد نہیں ہوتی راکٹرز کہتے ہیں کہ یہ چھوڑوہ دن تیرہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ دن میں بستری کر ہو سکتا ہے وجود میں آ جائے اور اگر کسی کو یاد کرنا ہے تو یہ سیف پیریٹ اس کے لیے جو ہائیس کے پہلے چار پانچ دن اور ہائیس کے فوراں بعد چار پانچ دن ہوتا ہے اس میں بھی یہ سیف پیریٹ ہوتا ہے اور امکانات ہیں یقینی بات نہیں یاد رکھی اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جس کو پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر رہیں گا حتیٰ کہ اگر پتھر پہ بھی منی کسی گر جائے اللہ کو اگر اولاد موجود بنا تو لائے مطلب یہ کہ جس کو لکھ دیا لانے ہو تو پیدا ہونے والا ہے اختیار کرو تو مہتیاتا لیکن موجود نانا ہے تو آنے والا ہے پہلا طریقہ ہوا ریدم میتھرڈ جو نیچرل ہے آپ کو لیکن کیلکلیشن کرنا ہوں گا کیا ایام چل رہے ہیں کب کیا ہوا یہ ایک ہے لیکن کوئی گیارنٹی نہیں یاد رکھیں آپ پڑنگ فائز بے کے درس میں سنیں اور فز گئے ہیں میں گیارنٹی ملے رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کیا ہیتیات کی جا سکتی ہے بھائی ورنہ میرے پہ وہ کر دیں گے یہ تھا وہ فیس بھائی ہوں گے چار پانچ سال پا ملیں گے تو بولیں گے یہ تھا وہ جو آپ نے بولے اور میں فز گیا میں آپ کو ترقیب بتا رہا ہوں میں ذمہ نہیں لے رہا ہوں میں پہلے واضح کر رہا ہوں ورنہ آپ میرے بیچے پڑھ جائیں گے اس کے بعد ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں یہ سیف پیریڈ ہے لیکن اللہ کو وجود میں لانا ہے تو پھر اللہ کبھی بھی لاسکتا ہے اس پہ اللہ خادر ہے اس معاملے میں ہماری کوئے نہیں یہ ایتیات انسان کر سکتا ہے فرسٹ سیکنڈ میٹھرڈ ازل کوئیٹس انٹرپٹس کیونکہ انسان اپنے بیوی سے ہمستری کرے اور منی خارج ہونے سے پہلے اپنے بیوی سے دور ہٹ جائے اس معاملے میں بھی یاد رکھئے بہت امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی اور اس کے پرسنٹیج کے حزاب دیں چھتر فیصد امکانات ہے کہ اولاد وجود میں نہیں آئیں گی صرف چوبیس فیصد امکانات ہے وجود میں آئیں گی مطلب اگر سو عورتوں کے ساتھ مطلب ایک ان سو جوڑے اس طرح سے کرے اسے چوبیس کو اولاد ہوں گے وہ چھتر بچ جائیں گے سمجھ جائے لیکن یہ بھی کوئی پرمنن حل نہیں یاد رکھی اس لیے کہ بہت سی بار انسان اپنے پر کنٹرل نہیں رکھ پاتا اور معاملہ یہ ہو جاتا کہ اولاد وجود میں آسکتا لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے شریعت کے اندر اس طریقے کی کوئیٹس انٹرپس عزل کی اجازت تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں یاد رکھی پسندیدہ نہیں یہ کوئی چوئیس حصلہ نہیں کہا کہ کرو لیکن اجازت تو آپ کر سکتے ہیں چاہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیار کا میں اپنی غلانڈیوں سے جو ہے حصل کرتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں ان سے اولاد پیدا ہو صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے تو کر لیکن جب وجود میں آ جائے تو اولاد تیری ہوئی مطلب اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ سکتی ہے اور فرمایا اللہ نے جو تیری تقدر میں لکھ دیا ہے اس کو تو پیدا ہو نہیں ہے چاہے تو کچھ بھی کر لے سمجھے آپ بات کو تو پیدا ہو اس پر بھی لیکن یہ ایک میتھڈ ہے کہ ایک انسان منی خارج ہونے سے پہلے اپنے بیوی سے دور ہو جائے تو یہ تھا نیچرل مطلب